اسلام علیکم پریل ہاؤس پر بلوک کے طرف سے آپ سب کو میرا سلام آج جو ہم اپنا بلوک سٹارٹ کروں گی کٹ ورک کا گلہ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کی چڑھائی لے لیں گے 4.5 سنٹی میٹر یہ دیکھیں اسی شیپ سے جو ہے 4.5 سنٹی میٹر ہم ایسے تھوڑے تھوڑے سی لائن سے بنا لیں گے تاکہ ہمیں جو لمبائی یعنی لمبائی کی لائن لگانے میں ہمیں بلکل آسانی رہے یہ دیکھیں ایسے لائن لگا لیے اب لمبائی جو ہے ہم لے لیں گے 6 سنٹی میٹر یہ دیکھیں 4.5 جو ہے چڑھائی ہے اور 6 سنٹی میٹر کی لائن ہم اوپر بھی لگا لیں گے نیچے بھی لگا لیں گے بلکل باکس کی شیپ میں یہ ہم ایسے کر لیں گے ایزیلی ہمیں آسانی رہے گی یہ دیکھیں اب اس کی جو نوکسی ہے وہاں پہ ہم تھوڑے اسی گلائی کر دیں گے تاکہ گلہ جساں گول شیپ میں ہم بناتے ہیں اسی طرح گلائی کر لیں گے اب جو ہے ہم کوئی گول سی شیپ کے کوئی لے لیں گے ڈھککن لے لیں جو بھی میں نے تو فیڈر کا کور لے لیا اس کی شیپ سے ہم ہاف ہاف جو ہے نا سرکل بنائیں گے ہاف سرکل کٹ ورگ گلہ ہے تو اس کے لئے ہاف ہاف شیپ میں بنائیں گے اسی طرح پلائنس لگانے اس کو رکھ کے ایزیلی جو ہوتا ہے یہ گلہ بن جاتا ہے ہمارے سے آسانی سے ہاف شیپ میں بنانا ہے فل شیپ سے نہیں بنانا آپ نے یہ دیکھیں اسی طرح رکھ کے ایزیلی ایسے سرکل سے لگا لیں گے ہاف آہ یہ دیکھیں اسی طرح بلکل گلائی شیپ میں اس سے آ جاتے ہیں اور ایزیلی گلہ بن جاتا ہے اب سکیل کی مدد سے جو ہے ہم چیک کریں گے کہ یہ جو ہمارے سرکل سے ہیں بلکل پرفیکٹ بن گئے ہیں کہ نہیں یہ لاسٹ والا گلہ جو ہے اس کا سرکل نہیں صحیح بنا اس کو دوبارہ کر کے تاکہ سکیل کی مدد سے چیک کر لیں گے یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئے یہ دیکھیں بلکل سرکل دونوں کے پرفیکٹ ہو گئے یہ دیکھیں ایزیلی اس طرح یہ ہوتا ہے کہ شیپ بلکل برابر آ جاتی ہے اب جو ہے اس کی تھوڑی سی ہم لیندھ لیں گے چڑھائی جو ہے ہم نے ون سینٹی میٹر لینی ہے جو تھوڑا سا آگے کر کے جو ہم کٹنگ کریں گے اس کی بلکل گلائی میں ہم لیں گے ون سینٹی میٹر سے ہم نے ڈاڈاڈ کے نشان لگا لیں گے اب ایزیلی جو ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کیونکہ یہ گلے کی بیک سائٹ پہ جاتا ہے تو اس لئے ہمیں رہتی ہے اب جو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے جو ون سینٹی میٹر کے نشان سے جو ہم نے گلائی کی تھی وہ کٹ کر لیں گے پھر ہم درمیان سے کٹ کریں گے اس کی گلائی سے کیونکہ کٹ ورک کا گلہ ہے تو اس کی گلائی بلکل صفائی سے آ جائے یہ دیکھیں ایسے کہ بلکل صفائی سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں گلہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل آسانی سے یہ بان جاتا ہے اور اب جو ہے جس شیٹ پہ ہم نے لگانا ہے اس شیٹ کا ہاف کپڑا لیں گے اس کے اوپر ہم اس کو چپکا دیں گے چپی کو اور الٹی سائیڈ آپ نے کپڑا لینا ہے اسی یہ ہوتا ہے کہ جب کل اس کے اوپر جب سل جاتا ہے گلہ تو اس کی جب ہم فول کرتے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ سی بلکل سیدھی سائیڈ آ جائے گی اور الٹی سائیڈ جو اندر چلی جائے گی اب اس کی سائیڈوں سے اچھی طرح جو ہے ہم کٹنگ کر دیں گے تاکہ اس کی گلائی سے ہم ایک سلائی لگا لیں اس سے گلے کی جو ہے بلکل سفائی آ جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم اچھی طرح کٹنگ کر لیں گلائی شیپ میں کر لیں گے اب تھوڑا سا سپریئے کریں گے پانی کا یہ دیکھیں شاور سے اب جو ہے اس کی اس طریقی مدد سے ہم گلائی کر لیں گے تاکہ ہمیں جو ہے سلائی لگانے میں بلکل سفائی آ جائے گلے کی دیکھیں اس طرح ہم پھر اس کی سلائی لگائیں گے تو کافی اچھی شیپ اس کی آئے گی دیکھیں اس طرح اچھی طرح اس طریقی سے ہم کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں اب جو ہے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے اچھی طرح فول کر کے پہلے میں چیک کروں گے کہ اس کی دونوں سائٹس برابر ہیں گلے کی اگر نہیں برابر تو آپ کٹ کر کے اس کو بلکل برابر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم وی شیپ میں اس کی کٹ کر لیں گے تاکہ گلے میں اس کو لگانے میں ہمیں بلکل آسانی رہے یہ دیکھیں اب اس کو میں سلائی لگا لوں گے تاکہ فولڈنگ میں ہمیں بعد میں مسئلہ نہ ہو تو اسی لئے ہم سب سے پہلے اس کی سلائی کبر کر لیں گے اب جو ہے جس شیٹ پہ ہم نے گلہ لگانا ہے اس کی فرنٹ سائیڈ لے کے اس کے اوپر گلے کو اس طرح لگا کے پین اپ کر لیں گے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ گلہ بلکل آگے پیچھے سے ہی لینا پین اپ سے بلکل آسانی ہو جاتی ہے گلے کی سلائی لگانے میں کیونکہ گلہ بلکل بھی آگے پیچھے سے بھیلتا نہیں ہے یہ دیکھیں اب اس کی سلائی میں لگا لوں گے بلکل آسانی سے ایزیلی آسانی سے سلائی اس کی لگ جے گی یہ دیکھیں میں نے ساری سلائی لگا لی اب گلے کو اندر کی طرف سے ہم کٹ کر لیں گے گلہ کی شیپ میں اب اس کی جو نوکس ہیں وہ ہم کٹ کریں گے یہ دیکھیں زیادہ اپنے کپڑا نہیں کٹنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیپ بلکل نہیں آتی یہ دیکھیں ایزیلی ہم اس کو فولڈ کریں اب شاور سے پانے سے شاور کروں گے اور اس کو استری کروں گے تاکہ اس کی شیپ بلکل اچھی طرح سے گلائی شیپ بلکل بیٹھ جائے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکل ریڈی ہو گیا فرانٹ اور بیک بھی میں نے دیکھا دی دیکھیں کتنی صفائی سے ہمارا جو گلہ ہے کٹ ورک کا بلکل ریڈی ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیا